اسلام علیکم ورگوز میں ہاری سزمین پروفیشنل سٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرالوجیکل ریسرچز لے کر یہ اوگست کا پہلا ویک ہے ان چھے سات دنوں میں ایک میجر چینج ہے جو ورگوز کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے ورگوز آپ کا جو رولنگ پلانٹ ہے مرکری یہ آپ کے لیے کئی طرح سے بینیفٹ کریٹ کرتا ہے اگر پہلے گھر میں ہو تو اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں ٹائم بیہیوئرز بہار جیسے ہونے لگ جائیں گے میں یہ خوشکبری سنا رہا ہوں بینگ اپ پروفیشنل سٹولجر چار آگست کو یہ آپ کے پہلے گھر میں آ جائے گا کوئی پلانٹ جب اپنی روٹیشن پوری کر کے فرسٹ اینگل پر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب ایک نیا آربیٹل مومنٹ شروع کرنے لگے یہاں سے اس کا سال کا آگاز ہو گیا مرکری کا اگر سال ہے تو آج چار آگست کو اس کی پہلی تاریخ ہوگی فرسٹ اینگل پر جانے سے اس کے جو فیولز ہیں وہ آپ کی فطرت کو نکار دیں گے تمام وہ نیچرل ایبیلیٹیز جو آپ کی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی متوفتاً آپ کی کمیونیکیشن آپ کی جینیس سکیلز آپ کی ایکوریسی آپ کا پوزیٹیو منٹالیٹی آپ کی جو پبلک ایمیج ہے یہ سب نیچرل ایبیلیٹیز تھی اگر آپ نے اس میں سے کچھ بھی میس منیجمنٹ کی وجہ سے کھو دیا کسی انسیڈنٹ کی وجہ سے کھو دیا مال نے کہ کسی زمانے میں آپ جب کمیونیکیٹ کیا کرتے تھے تو آپ کے موں سے پھول جڑتے تھے لیکن پھر آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ایسا ہوا یا آپ نے اپنی زندگی میں کچھ ایسی منیجمنٹ کی جس کی وجہ سے اب آپ کی بات میں وہ اہمیت نہیں رہی مال نے کہ کسی زمانے میں آپ کا قوت حافظہ بہت تیز تھا آپ کئی سالوں پرانی باریک سی بات بھی یاد رکھ پاتے تھے آپ کی میموریز فوٹو میموریز تھیں آپ کسی چیز کو پڑھ لیتے تھے تو وہ ہمیشہ یاد رہتی تھی آپ کی جو انٹیلیجنٹ ایبیلیٹی تھی وہ بڑی ہائی تھی آپ لوگوں کو سمجھ جاتے تھے آپ معاملات کو سمجھ جاتے تھے آپ دیورنگ دا ایڈوکیشن جو جو قویسچنز سمجھنے ہوتے ہیں جو رولز سمجھنے ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے تھے اور بہت باریک باتیں بھی بڑی جلدی پک کر جاتے تھے پھر کچھ ایسا ہوا ڈیو ٹو یور لائف اسٹائل ڈیو ٹو سم غم کچھ اداسیاں کچھ لوسز یا کچھ نراز ہو کر چلا گیا تو آپ کی زندگی میں کوئی حجان آ گیا کچھ کمزوریاں آ گئیں وہ جتنی بھی کمزوریاں ان ایوینٹس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں آئی ہوتی ہیں وہ جب مرکری آپ کے پہلے گھر میں آتا ہے وہ رپیر ہونا شروع ہو جاتی آپ کی قوت حافظہ دوبارہ سٹرنٹھن ہوگی آپ کے ایموشنز دوبارہ ٹو ڈی ٹارگٹ ہوں گے آپ کے اندر جو وقت سے پہلے بڑھاپے کی طرح کی سوچیں آنے لگتی ہیں جو کمپرومائزز آنے لگ جاتے ہیں جو فیرز آنے لگ جاتے ہیں جو ڈر بیٹھنا لگ جاتے ہیں زندگی میں وہ مرکری کے فرسٹ اینگل پر آنے سے رپیر ہوتے ہیں آپ کے اندر جو ٹیمٹیشن آتی ہے جو آپ اہمی خیالی پلاو میں پھسے رہتے ہیں ہر وقت تیمیجے امیجینیشنز ہر وقت اوور تھنکنگ ہر وقت ایکسٹرا تھنکنگ سو وہ رپیر ہوں گی and you will be on track انشاءاللہ with realistic approaches حقیقت پسندانہ سوچ اور یہ حقیقت پسندانہ سوچ اگلے بیس بائیس دی تک سسٹین کرے گی اور یہ آپ کا ٹول آف سکسیس بنے گی یہ صرف نیچرل فلو پروڈیوز نہیں کر دے گی کہ آپ بڑے اچھے جینئس ہو گئے کمیونکیٹیو ہو گئے آپ کا شائنیس ختم ہو گیا آپ کے فیرز ختم ہو گئے تو بس ٹھیک اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کنورڈ کر سکیں گے اپنی صلاحیتوں کو ریوارڈز میں آپ کنورڈ کر سکیں گے اپنی صلاحیتوں کو پروفٹس میں آپ کنورڈ کر سکیں گے اپنی صلاحیتوں کو ریلیشنز میں آپ کنورڈ کر سکیں گے اپنی صلاحیتوں کو ریسپیکٹ میں فیس ویلیو میں کریٹیویٹی میں سو اتنے ایڈوانٹیجز ورگو کو صرف مرکری کی وجہ سے ملیں گے اور دوسرا ایڈوانٹیج دیکھئے سورج آپ کے ٹویلتھ اینگل پر ہے اور وہ ٹویلتھ اینگل کا ہی رولنگ پلانٹ ہے وہ لیو اینگل پر ہے اس کی وجہ سے وہ سازشیں جو چھپے چھپے آپ کے پیچھے ہو کر آپ کو تباہی کی طرف لے جاتی تھی وہ نہیں کر پائیں گے آپ کے وہ خواب جو اس سیزن میں آئیں گے چار اگست سے لے کر بیس اگست کے درمیان اگر آپ کو اس سیزن میں کسی طرح کا کوئی آئیڈیا اُبھرتا ہے مطلب کوئی چیز بنا سکتے ہیں کوئی ٹرینڈ سیٹ کر سکتے ہیں کسی طرح کی کوئی اظہار کر سکتے ہیں کسی طرح کا کوئی ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں کسی طرح کی اپنی کسی کمی کو دور کر سکتے ہیں تو وہ مرکری کی وجہ سے آئیں گے وہ سن کی وجہ سے آئیں گے یہ ایکوالیٹی ہے اس ٹائم میں کہ آپ کے کریئیٹیو آئیڈیاز بہت قریب ہوں گے حقیقت کے بہت قریب ہوں گے کسی نئی کریئیشن کے کسی نئی انوینشن کے ایون ڈسکوریز پھر آپ کے لیے وینس آپ کے الیونتھ اینگل that is your love life وینس اگر الیونتھ اینگل پر ہو تو اس کی وجہ سے ایک تو دوستیاں رشتہ داری میں بدلیں گی یہ اس کا جرنل سا آڈوانٹیج ہے جو وینس کی وجہ سے ملتا ہے اور دوسرا جو گروپ ایکٹیوٹیز ہیں جہاں آپ اکیلے پر فارم نہیں کر سکتے یا تو رسورسز کم ہیں یا سکلز کم ہیں اور پروجیکٹ بہت بڑا ہے مقصد کوئی بہت بڑا ہے تو بہت سارے لوگ مل کر کوئی کام کرنا چاہیں تو وینس کی وجہ سے کر سکتے ہیں دوسرا اڈوانٹیج وینس جب بھی اچھے فارم میں ہو تو یہ آپ کا کیونکہ سیکنڈ ہاؤس کا ریپریزینٹیو ہے تو اسائش کے ساتھ سہولت کے ساتھ منی میک کی جا سکتی ہے مٹیریل اڈوانٹیجز لیے جا سکتے ہیں ریزروز جنریٹ کیے جا سکتے ہیں دوسروں کی ہیلپ کی جا سکتی ہے اور یہ آپ کے نوے انگل کا بھی ریپریزینٹیو ہے تو اس سے تعلیمی سرگرمیاں بڑھائی جا سکتی ہیں اپنے سے سینئرز کے ساتھ تعلقات اچھے بنایا جا سکتے ہیں ماں باپ کے ساتھ زیادہ کلوز ہوا جا سکتا ہے ماں باپ کے ساتھ سارے ہی کلوز رہتے ہیں بہت کچھ فیملیز ایسی ہوتے ہیں جس میں کچھ کمپلکیشن آجاتی ہیں لیکن دورنگ دیو رینس سیزن وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں مارس آپ کے نائنٹھ اینگل پر this is ideal for the competitions this is ideal for the spiritual side this is ideal for your stamina this is ideal for your travelling this is ideal for housewives this is ideal for higher educational activities جس student کو higher education کی planning کر رہا تو وہ کر پائیں گے سیٹرن کا ریٹو گریڈ ہونا تو آپ کے لئے اچھا ہے وہ سیکسٹ اینگل پر تھا نیگٹیو تھا اس کی ریٹو گریشن تو آپ کے فائدے میں ہے تو تقریباً 23 اکتوبر تک وہ ابھی آپ کو فائدہ ہی دے گا تو اس کی تو پریشان نہیں نہ لیں جوپیٹر کی ریٹو گریشن یہ کسی حد تک آپ کے لئے تھوڑی ٹھوڑی ٹربل میں کر سکتی ہے تو کرزہ لینے میں تھوڑا سا محتاط رہیے بہت زیادہ مقدم بازی کی طرف مت جائیے بہت زیادہ بحث کی طرف مت جائیے بہت زیادہ غصے کی طرف مت جائیے بہت زیادہ جھگڑے کی طرف مت جائیے یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے گولڈن ٹائم کو ویسٹ کر سکتی ہیں تو اکل کا مظاہرہ کریے ویسے کریں گے مرگری جب اچھی فارم میں ہوتا ہے تو اکلی دلائل بندے کے پاس زیادہ ہوتے ہیں تو وہ جو خواہشات کے زمرے میں چیزیں آتی ہیں جو بندہ آپ نے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پاتا اور جذبات میں بہہ جاتا ہے ورگوز اس فیز سے تو باہر آ جائیں گے so don't you worry but پھر بھی اگر آپ بڑے سینسٹیوز ہیں بڑے سینسٹیو ورگو ہیں تو رو بھی پہن سکتے ہیں اوپل پہن سکتے ہیں بلو ٹوپاس پہن سکتے ہیں پرلز پہن سکتے ہیں یہ ایسے سٹونز ہیں جو آپ کے لیے بہرحال مفید ہوں گے ساتھ میں سورہ شمس پڑھنا آپ کے لیے آئیڈیل ہیں سورہ شمس کو دن میں پانچ دفعہ پڑھیں اور کسی ٹائم پر بھی پڑھ سکتے ہیں نفلی عبادات پر کمپلشنز نہیں ہوتی کہ اسی ٹائم پر پڑھنی ہے آپ کی مرضی پر ہے عمومی طور پر جب نفلی عبادت کی جاتی ہے تو پوری طرح دل اس کی طرف مائل ہو ویسے کسی بھی عبادت کا جو رول ہے وہ ہے اقرارم باللسانی و تصدیقم بالکل جب کسی چیز کا زبان اقرار کرے کسی عبادت میں اور دل اس کا تصدیق کرے تو وہ عبادت کامیاب عبادت کہلاتی ہے مبارک عبادت کہلاتی ہے اگر آپ کا زبان کہہ رہی ہے کچھ کوئی عبادت کی کوئی بات کوئی اللہ کا ذکر لیکن دل کسی اور میں ہے سیاست میں پیسوں میں میچز میں کرکٹ میں تو it means کہ صرف زبان کہہ رہی ہے توتے کی طرح توتہ بھی زبان سے تو کہہ لیتا ہے دل اس کا پتہ نہیں ہوتا تو اسے کیا کہنا ہے اور کیوں کہہ رہا ہوں تو اگر بیسے اس کے کچھ ثواب تو ملیں گے کیونکہ ہر عبادت شروع اسی طرح ہوتی ہے پہلے دن کوئی بڑا بزرگ آدمی نہیں بن جاتا پہلے دن کوئی بھی آدمی بڑے کوئی صوفیانہ انداز سے عبادتیں نہیں کرنے لگ جاتا پہلے دن اس کی عبادتیں ایسے ہی ہوا کرتی ہیں مومی طور پر تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ صرف زبان سے کچھ عبادت کر رہے ہیں تو آپ بالکل ہی رک جائیں کہ حارث بھائی نے کہا تھا کہ زبان کی عبادتیں کوئی کام کی نہیں اللہ کا ذکر پہلے شروع ایسے ہی ہوتا ہے پھر اس میں اٹریکشن ہے اس میں میجیکل ایمپپس ہیں کہ وہ آپ کے دل کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے اس طرح برائی کچھ کھینچتی ہے اپنی طرف بندے اس طرح مائل ہوتے ہیں اس طرح اچھائی میں بھی بہت اٹریکشن ہے جب آپ اچھائی اچھے کام کرتے ہیں جب آپ کا زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہو تو خود بخود اللہ تعالی کی طرف سے دل میں ایسی تسکین ایسی تشفی ایسا سکون پیدا ہونے لگتا ہے کہ نفسانی خواہشہ ڈمپ ہونے لگتی ہیں اور جو سپرچول ایلیمنٹس ہیں وہ انہیس ہونے لگتے ہیں دل خود ہی اچھائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے پٹیٹ ٹیک سم ٹائم تو شروع تو ویسے ایسے ہی ہوگا لیکن اگر کوئی بندہ پہلے جینئسلی پرفارم کرے تو بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہونے سے بچ جائے گا نفلی عبادات میں بھی جینئسنس سے کام کریں جب زبان اقرار کر رہی ہو تو دل کی حاضری دل بھی مکمل طور پر اگر تصدیق کرے تو وہ زیادہ اچھا ہے That's all from my end اگلے ہفتے اور آسٹرولوجیکل چینجز آئیں گی ورگوز وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا اگر میری یہ کوشش ہیں اگر میری یہ کابش ہیں اگر میری یہ ریسرچز آپ کو زندگی میں اتنا سا بھی فائدہ دے تو اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا ورگوز آپ کی دعایں ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں یہی وہ دعایں ہیں جس نے ہمیں کامیابی کے سفر کی طرف گامزن کیا ہوا ہے مجھے لگتا ہے میرے اندر کوئی ٹائلنٹ نہیں صرف آپ کی دعایں ہیں جو عزت دیتی چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولئے گا آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ عزائی کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نکفہ